مولانا تارک جمیل صاحب یہ صدارتی اوارڈ ہے جو کہ پچھلے دنوں ان کو 23 مارچ کے سلسلے میں ایک تقریب ملکد ہوتی ہے اور ان کو یہ اوارڈ دیا جاتا ہے مولانا کو اس اوارڈ ملنے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا آپ حیران ہوگے ناظرین ایک تو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ان لوگوں کے جانب سے جو مولانا کو پسندنے کرتے جن کو لگتا ہے کہ مولانا کو یہ تمغہ حسن کارکردگی نہیں ملنا چاہیے تھا اور ایک مجھ جیسے لوگ ہیں جو مولانا کو پسند بھی کرتے ہیں مولانا کے حق میں بھی ہیں اور اس کے باوجود سمجھتے کہ مولانا کو تمغہ حسن کارکردگی نہیں ملنا چاہیے تھا آپ ہو گئے ہوں گے کنفیوز آپ کا کنفیوزن ناظرین میں ابھی دور کیا دیتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک ایسی اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں اور انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے لنک آپ کے سامنے بھی اور نیچے دسکرپشن میں بھی موجود ہے اچھا آپ جو پہلے چاہتے ہیں کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا ان کی بات کرتے ہیں پھر جو میری کٹیگری کے لوگ ہیں ان پر میں آتا ہوں ناظرین کیوں نہیں ملنا چاہیے تھا اگین ان کو لگتا ہے مولانا ایک امیر آدمی ہے اس وجہ سے ان کو امیر ملہ جو ہوتا ہے وہ قرپٹ ہوتا ہے اچھا میں ایک بات بتا ہوں آپ کو میں پرسنلی کافی حد تک اس باتے بلیف کرتا ہوں اہل جببہ و دستار کا کیا کام ہے شہرت سے شہرت سے آ جاتی ہوتی ہے پیسے سے لینڈ گروزروں سے کیا کام ہے اہل علم کا اہل جببہ و دستار یعنی علماء حضرات کا کیا کام ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ میں صادق بیٹھتی ہے بات ان لوگوں پر ناظرین کہ جو جب مسجد کے امام بنے تھے تو سائیکل پر آتے تھے لیکن جب علاقے کی بڑی مسجد کے خطیب مقرر ہوئے تو ان کے پاس ٹوئٹا کرولا آگئی اور اس کے بعد جب وہ اور بڑے بولی بولی شرک انہوں نے حاصل کی ناظرین تو پھر ان کے پاس آئیسہ آئسہ لینڈ گروزر بھی آگئی وہاں پر یہ میں آپ سے ہنڈرڈ پرسن لگری کرتا ہوں کہ بھائی ایک مولوی کا کیا کام ہے کہ وہ لینڈ کروزر میں پھرے اور اگر وہ پھر رہا ہے تو اس سے حساب مانگا جائے کہ بھائی دین کی بات کرتے کرتے تیرے پاس اتنا پیسہ کیسے آگیا یہ بات بلکل لگری ہے کہ بھائی تو تو دین کی بات کر رہا تھا نہ تیری کوئی فیکٹری تھی نہ تیرا کوئی پروڈٹ تھا تو کوئی بیچ رہا تھا نہ تیرے پاس کوئی اور سروس ایسی تھی کہ جو نہ کوئی تیلینٹڈ تھا کہ تُو اپنا ہنڈر کہیں بیچ رہا تھا بھائی اس کا مطلب ہے تیرا پروڈٹ دین تھا تُو نے دین بیچا تو تیرے پاس ہی لینڈ کروزر اور کئی کنال کی تیرے پاس کوٹھیاں آگئی پوش علاقوں میں تُو نے دین بیچا اچھا میں یہ بات مولانا پر صادق کیوں نہیں ٹھہراتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا پہلے سے ہی صاحب سربت گھرانے سے تعلق رکھتے آپ اگر جا کے ان کی ہسٹری نکالیں مولانا کی مولانا تاریخ جمیل صاحب کی حضور تو وہ ایک زمیدار گھرانا ایک جاگردار گھرانا ایک ایسے گھر سے ان کا تعلق ہے جو پہلے سے ہی پھلا پھولا ہوا اور باثر خاندان تھا اس وجہ سے ان کے پاس جو کچھ ہے اب وہ جس مقام پہ ہے تو ان کے پاس تو ہے اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں انہوں نے اپنا ایک برینڈ لانچ کیا یاد ہے آپ کو وہ برینڈ انہوں نے کیوں لانچ کیا کپڑوں کا روڑے برینڈ لانچ کیا لوگوں نے اس پہ بہت تنقید کی میں نے ڈیفینڈ کیا تھا اس مقام میں میں نے کہا کیوں ایک ملہ کو حلال روزی کمانے کا حق نہیں وہ کاروبار کیوں نہیں کر سکتا میں نے بتایا آپ کو دلیل کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کاروبار کیا کرتے تھے حضرت انس کیا کرتے تھے اور میں نے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہ میں نے آپ کو کس سے اور واقعات کی روشتی میں میں نے بتایا کہ وہ خود بھی وہ دین کے کام سے بھی تعلق رکھتے تھے اور کاروبار بھی کیا اپنا کیا کرتے تھے کیوں اگر ملہ صرف دین کو اپنا کام منا لے گا تو وہ پھر دین کو پروڈکٹ بنا کے بیچے گا اور پیسہ کمائے گا اس سے بہتر ہے وہ کسی اور چیز کو پروڈکٹ بنایں کسی اور چیز کو پروڈکٹ بنا کے بیچے گا اور پیسہ کمائیں یہ تو گئی ایک بات اب آگے آتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں جو مولانا کے حق میں بھی ہے جو مولانا کو پسند بھی کرتا ہے جو مولانا کو سمجھتا ہے کہ مولانا حق بات کرتے ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مولانا کو تمگہ حسن کارکتگی اس میں تمغہ حسن کارکردگی سب سے نچلی کٹیگری میں آتا ہے تمغہ امتیاز جو ہوتا ہے نا جناب وہ سب سے اوپر والی کٹیگری میں آتا ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے ایک ستارہ امتیاز ایک تمغہ امتیاز ستارہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پبلک آفس ہولڈ کرنے والوں کے لیے تمغہ ہوتا ہے سیبلینز کے لیے خیر اب آپ جان کر حیران ہو جائیں گے جو اگلی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگلی بات یہ ہے دوستو کہ ہمارے پاکستان کی فلم ڈراما اور ٹی وی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ایک نہیں دو ایسے بڑے نام ہیں بہت بڑے نام ہیں جن کو تمغہ امتیاز دیا گیا ہے مطلب آپ کو جو یوں کہہ لیں کہ سالی کی جو بہنوئی کے ساتھ محبت ہے یوں سالی کا جو بہنوئی کے ساتھ افیر ہے اور جو رشتوں کی پامالی کے جتنے بھی کانٹریبویشن دیئے ہیں آپ کو ماشاءاللہ سے وہ انہوں نہیں دیئے ان کو تو دے دیا آپ نے تمغہ امتیاز ان کا تو سیہ سائٹی میں کیا کمال کانٹریبویشن ہے کہ ناند نے یہ کر دیا دیورانی کے ساتھ اس نے جیٹھ نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ جو کانٹریبویشن جنہوں نے دیا نا آپ کو ان کو تو آپ نے دے دیا تمغہ امتیاز لیکن مولانا جیسے بندے کو صرف چکے آپ نے ٹرکھانا تھا آپ نے یہ کہتے ہیں نا گونگلوں تو مٹی چاڑنا اوہ تسی کرنا سی تسی دیتا تمغہ امتیاز حسنے کار کر دیگی اللہ جی کچھا مجھا رہے نے اپنی بگنا مجھا رہے نے واہ 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 بڑا کام کر دیا جی بڑا کام کر دیا مولانا کو تمغہ حسنے کار کر دیگی یا مجھے ایک میں بتاؤں مولانا کو کیا آپ جیسے کے لوگوں کی تمغوں کی ضرورت ہے ہے اور آپ اگر دے بھی رہے ہو یار تو سب سے جو لوسٹ کیٹگری کا ایوارڈ تھا وہ آپ مولانا کو پکڑا رہے ہو مولانا کیا ڈیزرف نہیں کرتے نیچے کامٹس میں لکھے گیا کیا مولانا تارک جمیل ڈیزرف نہیں کرتے کہ ان کو تمغہ امتیاز دیا جاتا ہائیسٹ کیٹگری ہائیسٹ سیویلین ایوارڈ آف پاکستان ان کو دیا جاتا کیا مولانا وہ جو باقی کیٹگری کے لوگ ہیں شو بس کا تعلق رکھنے والے کیا مولانا ان سے اتنے گئے گزرے کہ مولانا یہ بھی ڈیزرف نہیں کر سکتے حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ مولانا کے کانٹریبوشنز جو ہیں اگر آپ ویڈیو دیکھیں جا کے پوری ناظرین جس میں تمغہ اس نے کارکردگی دیا گیا مولانا کو جب آپ کسی کو بلاتے ہیں تمغہ دینے کے لیے تو وہ درمیان میں کھڑا ہوتا ہے ہال میں ایسا یہ روایت ہے ہال میں کھڑا ہوتا ہے اور جو سٹیج سیکٹری ہوتا ہے وہ بیٹھ کے اس شخص کی خدمات کو اونچی آواز میں مائک پر بولتا ہے بتاتا ہے دنیا کو کہ اگر ہم ان کو تمغہ یہ دینے جا رہے ہیں یا سستارہ دینے جا رہے ہیں تو کیوں دینے جا رہے ہیں میں چاہوں گا اس پہ آپ لوگ اپنا فیڈبیک ناظرین ضرور دیں اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو لائک ضرور کیجئے گا فیڈبیک دینے کے لیے کمینٹ کیجئے گا اور چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پر ایس کریں ناظرین تاکہ آپ تک اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ لکھے پان